ڈی اے خان میں مقامی بریگیٹ کمانڈر نے سینئر صحافیوں سے ملاقات میں علاقے کی خوبصورتی روایات اور سیاحت کی مواقع پر عوامی آگاہی پلانی کی ترغیب دی بریگیٹ کمانڈر بنو نے معروب ماہر تعلیم زلفقار سے ملاقات میں طلبہ کی روحنمائی اور مایاری تعلیم کے فروغ کیلئے اقدامات پر مشاورت کی چار صدہ میں مقامی یونٹ کمانڈر نے سرڈیری کے مشران اور یود سے ملاقات میں نوجوانوں میں مصبت سوچ کے فروغ کیلئے امایدین کی ذمہ داریوں پر گفتگو کی جنوبی وزرستان کے علاقے شارج آقلی میں مقامی کمانڈر نے امایدین علاقہ سے ملاقات میں علاقائی ترقی کیلئے باہمی کوشش کرنے اور ریاست مخالف پروپیگنڈی سے دور رہنے پر زور دیا قرم کے علاقے علی زیمہ اسکری حکامہ اور مقامی ملک مشران کی مابین جرگی میں علاقے میں آمن و استحقام برقرار رکھنے کیلئے باہمی ہمانگی کے فروغ پر بات چیت کی تحصیل دتخیل کے علاقے بویا میں مقامی یونٹ کمانڈر نے محمد خیل کے ملک مشران اور سیول انتظامیہ کے مابین جرگی میں مقامی لوگوں کو محمد خیل کاپر مائننگ پراجٹ سے متعلق درپیش مسائل کے حل کیلئے کمیٹی کے قیام پر بات چیت کی گئی اسکری حکام نے گومنٹ ہائی سکول غلجوں کا دورہ کیا جہاں انہوں نے طلبہ اور اساتیزہ سے ملاقات میں علاقے کی ترقی و خوشالی میں اساتیزہ اور طلبہ کی کردار کے بارے بات چیت کی گئی باجور کے علاقے نہ ہو گئے میں سیکیورٹی فورسز کی زیر احتمام آمند کرکٹ لیگ اختتامی مراحل میں داخل ہو گئی ہے 28 ستمبر کو کرکٹ کا فائنل میں اچکیل آ جائے گا علاقے کے بچے بوڑے اور جوان شائقین نے خوب جوش اور جذبے کے ساتھ اپنی کلاڑیوں کی حوصل عفضائی کی